ہیلو گائز ویلکم بیک ٹوار چینل میرے نام ہے سائل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم اپنے جرمن شیفرڈ ڈوگ کو کیسے مینٹین کرے کہ اس کی ہیلتھ اچھے رہے اس کا ویٹ اچھا رہے اور وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے آپ نے آرمی میں دیکھا ہوگا فرنڈز جرمن شیفرڈ ڈوگ ان کا ڈوگ بہتی اچھے سے مینٹین رہتا ہے اچھا ویٹ رہتا ہے اچھی ہائٹ رہتی ہے اور کوٹ بھی شائنی رہتا ہے تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمارا جرمن شیفرڈ ایسا کیوں نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ویسا جرمن شیفرڈ اپنے ڈوگ کو کیسے بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لاشت تک دیکھئے گا فرنڈز تو چلی ہم ابھی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آرمی کے ڈوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی ویل مینٹینڈ ڈوگ ہوتے ہیں آپ کو ویسا ڈوگ بنانے کے لیے آپ کو چار باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا سب سے پہلے سوشلائزیشن آپ کو جتنا زیادہ ہو اس کے فرنڈز آپ اپنے ڈوگ کو باہر لے کر جائیں اگر آپ اپنے ڈوگ کو ایک اچھے سے ویل مینٹین ڈوگ بنانا چاہتے ہیں اچھا ویٹ لانا چاہتے ہیں اس میں جسے وہ مینٹین رہے تو آپ کو اس کو اچھا فوڈ دینا ہوگا یہ نہیں کہ آپ جو گھر کا آپ کا نمک میچ مسائلہ والا ہے آپ وہ سارا سمانہ آپ اپنے ڈوگ کو دے دیجئے آپ کو اس کو ملک جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں دینے کیونکہ ملک ملک ایکٹک ایسیڈ ہوتے ہیں فرینڈ تو وہ آپ کے ڈوگ کو ڈائریا کر سکتا ہے وہ میٹنگ ہو سکتی ہے اس کو لوز ٹول کی پروپرم ہو سکتی ہے ڈوگ کو تو وہ ڈوگ کو ملک دکت کرتا ہے ملک ویسے ہم دے بھی دیتے ہیں کئی دے بھی دیتے ہیں اور کئیوں کو ماننا ہے کہ دودھ دکت دیتے ہیں فرینڈ تو یہ پروپر آپ کے اوپر ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں اگر ہمیں اپل نہیں دینا چاہیے کوفی نہیں دینا چاہیے فرینڈ اور اگر ہم بات کریں تیسرے پوئنٹ کے تو فرینڈ سے تیسرے پوئنٹ ہمارے پاس ہے ٹریننگ اور پروپر ایکسرسائز تو فرینڈ اگر آپ اپنے ڈوگ کو ایک اچھا ڈوگ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوشلیزیشن اور ٹریننگ تو آپ کو مشٹ ہے فرینڈ دوگ کے لئے کیونکہ اسی سے آپ کا ڈوگ آپ کی بات مانے گا جتنا زیادہ آپ اس کو ٹریننگ دیں گے جتنا زیادہ آپ اس کو ایکسرسائز کروائیں گے اتنی اس کی ملہب ہائٹ وغیرہ ہیڈ وغیرہ سارا گروہ ہوئے گی جسے وہ ملہب ایسا اس کی بوڈی پرپورشنیٹ اس میں گروہ ہوگی ہیڈ بھی بڑا ہوئے گا آپ کی بوڈی بھی گروہ ہوئے گی ورنہ آپ جاتر دیکھتے ہیں ہیڈ چھوٹا رہا جاتا ہے بوڈی اوہر ویٹ ہوتی رہتی ہے تو اگر آپ اس کو پروپر ایکسرسائز دیں گے تو وہ ہیڈ اور جو اس کی پروپر بوڈی ہے پوری اچھی طرح سے پروپورشنیٹ میں گروہ کرے گی اور چوتھا پوینٹ ہے فرنس اس کے بالوں کے لئے گروومنگ اگر آپ جرمن شیفرڈ لونگ کوٹ کا لے رہے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی کوٹ کا جرمن شیفرڈ لے رہے ہیں تو آپ اس کو دن میں دو بار جرور گروومنگ کیجئے کنگی کیجئے تاکہ اس سے بال ایک دوسرے میں فسے نا اور وہ پلفی صاف کا جرمن شیفرڈ لگتا رہے جس سے اس کے بالوں کی گروہ بھی نہیں رکے گی کیونکہ اگر وہ بال اگر ایک دوسرے میں سے الج گئے تو وہ اس میں گروہ روک دیتا ہے فرنس اگر بال سیدھے رہتے ہیں تو گروہ زیادہ رہتی ہے اس میں تو آپ ایک دن میں دو بار سو جرور گروومنگ کریں ایک بار صوبے اور ایک بار شام کو تو فرنس یہ تھے چار پوئنٹ جن کی مدد سے آپ اپنے ڈوگ کو آپ اپنے جرمن شیفرڈ کو ایک اچھا ویل مینٹین ڈوگ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سکتے ہیں کیوں ڈوگ کیوں..